عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ سب کلاس ٹویلتھ السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر لون مزفر ہم پڑھ رہے ہیں کلاس ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری کا جو لیسن پڑھ رہے ہیں ہم کلاس ٹویلتھ پیزنٹز زمیندارز اینڈا سٹیٹ اگریرین سوسائیٹی اینڈا مگل ایمپائر سکسٹین اور سیونٹین سینچری تو اس میں ہم نے بہت ساری ٹاپکس دیکھے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے ایبیڈینس آف کراپس جو بھی سیونٹین یا سیکسٹین سینچری میں جو لوگ تو کراپس کتنے ایبیڈینس میں ملکے تو کراپس کے کس ٹائپ کے تھے ٹھیک ہے تو دو قسم کے سیزنل کراپس وہاں پہ تھے دو قسم کے سیزنل کراپس وہاں پہ تھے ٹھیک ہے تو نمبر فرسٹ is the خریف آٹم and the ربی کراپ نمبر فرسٹ is the خریف and آٹم ٹھیک ہے تو خریف کراپ ہے دو سیزنز وہاں پہ دیکھے گئی سیزنل سائیکل ایک تو خریف وہ آٹم میں شروع ہوتا ہے وہ دوسرا ربی جو ہے سپرنگ میں شروع ہوتا آٹم کا پتہ ہے جو آکٹوبر نومبر تو وہاں پہ شروع میں ہوتا ہے نومبر میں وہی ہوتی ہیں سوئنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو کراپس accepted dry and barrel lads جو accepted dry and barrel lads ہوتی ہیں تو ان کے علاوہ جو بھی worm lads ہوتی ہے تو اس میں دو قسم کے کراپس وہاں پہ گروہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے minimum two کراپس جہاں پہ رین فال یا ارگیشن سپلائی ٹھیک ہوتی ہیں وہاں پہ تین کراپس نکلتے تھے ایک ائر میں ایک ائر میں تین کراپس نکلتے تھے ٹھیک ہے اور آگرہ پرلوسل 39 ویرائیٹیز آف کراپس جو آگرہ تھا آگرہ میں تقریباً 39 ویرائیٹیز آف کراپس پرلوس ہوتے تھے دلی میں کتنے ہوتے تھے دلی میں پرلوس ہوتے تھے 43 ویرائیٹیز آف کراپس تو بنگول پرلوسل 50 پرلوسل 50 only rice ٹھیک ہے تو وہاں پہ 50 ہوتے تھے ویرائیٹیز only rice کی ٹھیک ہے some crops were grown for the subsistences and others were grown for their profits تو کچھ crops substance کے لئے grow کیے جاتے تھے جہاں سے ہمیں day to day daily needs جو ہمارے کھانے پینے کا بھی تو وہ fulfill ہو جائے اس کو substance crop کہتے ہیں جہاں سے ہماری زندگی چلے جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو جتنا ہم ملک گائیں گے crop production کریں گے وہ ہم کھائیں گے وہ بزنس کے لئے استعمال کے لئے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے جن جنی کامل پورفیکٹ crop تو ہمیں کچھ ایک term وہاں پہ ایک اکثر ہم یوز کرتے تھے ایک term وہاں پہ اس تائم جنی کامل جنی کامل اس کا مطلب ہے پورفیکٹ crops مغل سٹیٹ جو ہے آلسو انکولیج پیزنٹ گروس کیا ہے لوگوں کو ایسی crops کو پروڈوز کرو جن سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ریونیو ہو جائے جن سے زیادہ پینسہ مل جائے crops such as cotton and sugar جو ان کو پورفیکٹ crops کہا جاتا تھا کیونکہ کچھ cash crops تھے جن سے پینسہ مل تھا چاہے all seeds پاسٹر یا lentils ٹھیک ہے تو جن سے ہم میز ویر انٹردووز نیجا فرم آفریکا سپین تو اس ٹائم میں میز کو انٹردووز کیا گیا مکی کو انٹردووز کیا گیا ویڈیوز سپین کو کیا گیا ویڈیوز لائک ٹومیٹو پوٹیٹو چلیز فروٹ پاییوز سپین اگر پاییوز دنیا 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 کے باقی کونوں سے ہم نے نئی نئی فروٹ کو انٹردووز کیا چاہے پوٹیٹو تھا چلیز تھا پاییوز سپین پاییوز پاییوز نئی دنیا سپین نئی فروٹ ملے ٹھیک ہے the village community the village community village community ٹھیک کے بارے میں تو village community village peasants were the owners of the land village community میں یہ ہوتا تھا کہ peasants جو تھے وہ land کے owners تھے they were the peasants were the land owners they were the land owners they were the part of the village community peasants تھے part کس کے village community کے تو ان کا کیا تھا there were the three elements of the communities there were three elements of the communities کیا کیا elements تھے cultivators تھے first تھے cultivators the cultivators the panchayat and the village headman تین قسم کے لوگ تھے village میں ایک تو cultivators تھے دوسرے کیا تھے دوسرے village دوسرے panchayats تھے اور تیسرا village headman ان کو مقدم کہتے ہیں مقدم ٹھیک ہے جو ان کو مقدم کہتے تھے مقدم آج بھی ہوتا ہے تو یہ تھے یہ تھی village community اس کے بعد ایک کاسٹ اور رولر ملیا ٹھیک ہے in equalities in the base of cost there were inequalities کاسٹ کے بنیاد پہ بہت inequalities دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے there were the different کاسٹ انڈیا انڈیا میں بہت ساری کاسٹس موجود تھے تو ان کاسٹس کے بنیاد پہ inequalities دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے peasants were divided in many groups peasants کو بہت ساری گروپس میں divide کیا گیا دیکھیں who tilled the land or labors مجھور مجھور جن کو مزدور کہتے ہیں دیکھیں who tilled the land or labors assume a low cost جو 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 زمین پہ جو جو ملکہ جو زمیندار ہوتے تھے جو لیبرز کا کام کرتے تھے جو مزدور کا کام کرتے تھے کہاں پہ زمینوں پہ مزدور کا کام اس کو لو ان کو لو کاسٹ میں ازم کیا جاتا تھا they were the low cost and they were poor اور غریب تھے یہ لوگ they had the least resources ان کے پاس بہت ہی کم resources تھے bound in the cost hierarchy and they were bound in the cost hierarchy جہاں پہ وہ پائدہ ہوئے ان کا بیٹا پائدہ ہوتا تو ویسے ہی اس کو بیٹریٹ کیا جاتا تھا these were the bound in the cost hierarchy such differences such differences so bound in the cost hierarchy مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چھوٹی قسم کے ذات ہے بڑی ذات ہے یہ hierarchy میں سب سے نچلی ذات تھی such differences separate into the different communities تو یہ اور community میں بھی ایسی differences separate ہو گئی ان مسلم communities حلال قرآن حلال قرآن were assumed as low cost تو مسلم قمیٹیز میں ایک قسم کی یہ حلال قرآن at the low cost and housed outside the village ان کو outside the village رہنے کو ملتا تھا outside the village وہ رہتے تھی تو محلہ محلہ زاد son of the boatman son of the boatman جو ہوتے بیٹی in بیہار were considered slaves ان کو slaves کہ consider کیا جاتا تھا حراج بود جو تھا وہ highest cost تھا after it is jats both engaged in agriculture sector تو حراج بود status جو تھا وہ بڑا ہی اچھا status higher status higher cost تھا after it jats جو jats تھی both engaged agriculture sector میں ہی engage ہوتے تھے ٹھیک پانچائیت اور head mans پانچائیت and the head mans the village پانچائیت was a symbol of elders and usually important people of the village جو بھی پانچائیت میں لوگ تھے اس میں گاؤں کے بڑے ہوتے تھے اور important جو بھی اہم لوگ تھے گاؤں کے اس میں ہی پانچائیت میں ہوتے تھے گاؤں کے بڑے لوگ جو ہوتے تھے تو اور جو important لوگ تھے وہ ہوتے تھے mix it cost in a mix it cost village of variety groups mix it cost village جہاں پہ بہت قسم کے costs ہوتے تھے وہاں پہ 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 mixed groups ہوتے تھے there was no place for low cost people and engaged in low works low cost people کے لئے کوئی کام نہیں تھا وہاں پہ اور ان کوئی جگہ ہی نہیں بنتی تھی پانچائد میں جو بھی پانچائد دیسیجن لیتا تھا ہر ایک کو اس کو ماننا پڑتا تھا پانچائد 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 جو بڑا ہوتا تھا پانچائد جو بھی سردار ہوتا تھا مگدم ہوتا تھا یا منڈل اس کو کہتے پانچائد ان کو ویلیج ہیڈمن جو تھا ویلیج ہیڈمن جو بھی تھے ویلیج کے ایلڈر مگدم کو بناتے تھے اور اپرو لانی پڑتی تھی زمین دار ہیڈمن اس کے پاس ایک آفیس ہوتا تھا جو بھی اس کا آفیس تھا اس کو بڑا ہی اعتماد رہتا تھا گاہوں کے جو بھی بڑے تھے اگر اچھا کام نہ کر گاہوں میں تو اس کو سیسپنڈ بھی کیا جاتا تھا تو اس کو سیسپنڈ ہو سکتا تھا مین فرکشن آف ہیڈمن مگدم کا یہی کام تھا کہ گاہوں میں کتنا پینسہ آتا ہے اور ایکسپنچر کتنی ہوتی ہیں یہ ہیڈمن کا کام تھا ایکسپنچر پانچائد جو بھی ایکسپنچر آتا تھا گاہوں میں جو بھی ایک ویلیج میں جو بھی فنڈس آتے تھے یہ پانچائد کو ایکسپنڈ کرنا ہوتا تھا کھارے ایک کام پہ یہ فنڈس وہ دو فنڈس کہاں کہاں پہ یوز ہوتے تھے اگر کوئی بھی قدرت آفت آجائے تو وہاں پہ فنڈس یوٹیلائز بندس ڈگنگ ٹھیک ہے جو بھی ہوتے ہیں بندس بنانے ہوتے تو وہاں کنسٹرکشن پورپس میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا اہمپورٹنٹ فنڈشن آف دو پانچائد واس تو انشور دو کاسٹ شوڈ نوٹ کروس دیر بانڈری اور انیکویلٹی تو ایک امپورٹنٹ فنڈشن ہوتی تھی اس کی پانچائد کی کہ جو بھی کاسٹ ہیں اپنی بانڈری کو پار نہ کرے یا انیکویلٹی جو بھی ہیں تو ان کو پار نہ کرے اپنی کاسٹ میں ہی رہے دوسری کاسٹ میں نہ جائے تو ایسٹرن انڈیا میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مقدم ہوتا تھا جو بھی ہیڈمین ہوتا تھا اس کے پریزنس میں ہی شادی ہوتی تھی پانچائد ایتھارٹی تیجارج فائن اور ایکسپیل فرم دا کمیونیٹی تو پانچائد کو یہ ہوتا تھا ایک ایتھارٹی ہوتی تھی کسی بھی بندے کو فائن کر سکے جس نگلتی کی ہو یا اس کو اپنی کمیونیٹی سے نکال سکے اس اور شی ہی 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 اس کے بعد اس کو گاؤں سے نکل نا پڑتا تھا گاؤں بہتر ہو نا پڑتا تھا پانچائد تو گاؤں کے علاوہ جو بھی جاتی ہوتی تھی جو بھی جاتی ہوتی تھی جو بھی کاسٹ ہوتی تھی ان کو اپنا ایک ہیڈ ہوتا تھا پانچائد ہوتی تھی دی ویری پاورفل اینڈ سالو ڈسپیوٹس بیٹوین دا کمیونٹیز کے درمیان جو بھی پانچائد تھے کمیونٹیز کے درمیان جو بھی پرابلم ہوتی تھی ان کو سالو کرتے ٹھیک ہے تو ان راجستان جاتی پانچائد سالو سیویل کرمینل ڈسپیوٹس بیٹوین ڈیفرنٹ کاؤس تو راجستان میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو بھی سالو کر جو بھی کرمینل ڈسپیوٹس تھے یا سیویل جو بیٹوین ڈیفرنٹ کاؤس یہ سالو کرتے تھے دی سالو سالو ڈسپیوٹ رلیٹی دو لینڈ ماریج اگن اشتر لاؤ ماریج جو بھی شادی میں کوئی بھی کسی کو پرابلم ہو جاتی تھی یا زمین کا کوئی پرابلم ہوتا لاؤ ماریج کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا یہ سالو کر دی دی سالو سالو ڈسپیوٹ سم ریکارڈ ماریش ماریش پیٹیشن اگنیز پانچائید تو کچھ یہ دیکھنے کو ملی کچھ ریکارڈ پانچائید ممبر پانچائید ممبر تیجزیشن اور ڈیمار آنپیڈ لیبر فرم دا لو کاسٹ پانچائید ممبر کے خلاف بھی دیکھنے کو ملا کیونکہ خلاف کیسز ریجسٹر کیے گئے کیونکہ ڈیمار آنپیڈ جو بھی لیبر ہے ان کو ٹیکس نہیں دیا گیا یا ٹیکزیشن کے خلاف بددانتی کا کیس تھا یا لو کاسٹ پیپلز کے جو آن لیبر تھے ان کو نہیں ملا تھا تو ان کے خلاف کیسز ہوتے تھے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ویلیج آٹیسن کیا تھے یا باقی جو تھے تب تک کے لے ہوا گو دی تک